روشڈل کے مقامی تھیٹر حال میں سما کانسل پروڈکشن کی جانب سے ہی رانجہ سٹیج ڈراما پیش کیا گیا ڈراما کے مقامی انتظامات برطانیہ اور پاکستان کے فلم ایڈیٹر اور سنگر انور شاد نے کیے تھے مقامی کیمیونٹی نے اہل خانہ سمیت شرکت کر کے فنکاری کے جہر دکھانے والے فنکاروں کی ادھاکاری کو خراج تحسین پیش کیا ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں عارف جہدری روشڈل کے مقامی تھیٹر حال میں سما کانسل پروڈکشن کی جانب سے ہی رانجہ سٹیج ڈراما پیش کیا گیا مقامی طور پر ڈراما کی انتظامات برطانیہ اور پاکستان کے ممتاز فنکار انور شاد نے کیے تھے مقامی کیمیونٹی نے اہل خانہ سمیت شرکت کر کے فنکاری کے جہر دکھانے والے فنکاروں کی ادھاکاری کو خراج تحسین پیش کیا ورلڈ وائلڈ کے چیف اگزیکٹیف زاہد اقبال اور انڈس گروپ کے چیف اگزیکٹیف جہدی نواز نے خصوصی شرکت کی ڈراما میں دوسرے فنکاروں کے ساتھ خاص طور پر برطانیہ کی ممتاز فنکارہ زرکا احمد نے ہیر کا کردار اور سینئر صحافی محبوب الہی بٹنی جوگی کا کردار اور ہیر کے والد انٹرنیشنل فنکار انور شاد کی ادھاکاری کو بہت پسند کیا گیا ہیر رانجا ڈراما کی مصنف اور ڈریکٹر ڈراما میں قیدوں کا اہم کردار ادا کرنے والے سیف و رحمان نے کہا کہ مقامی فنکاروں کے ساتھ ہیر رانجا سٹیج ڈراما کو کیمیونٹی تک پہنچانے کا مقصد تھیٹر کی اصل روح کو پردہ سکرین پر لے کر آنا تھا تاکہ کیمیونٹی اہل خانہ کے ساتھ سٹیج ڈراما دیکھنے کے لیے آئے ہماری کافشن کو بہت پذیرائی ملنے کے ساتھ کامیابی ملی ہمارے ہیر رانجا کو اپنے خوبصورت شہر میں ویلکم کیا اور یقین کرے فل ہاؤس تھا جو ہمارا ہیر رانجا شو ہے نا ہر شہر میں چھا گیا ہے برادفرڈ، بربنگرم، لیسٹر یا اور جگہوں میں بھی بکنگ ہو رہی ان کی اتنا اچھا پروگرام تھا ہیر رانجا کا سٹیج ڈراما تھا تھوڑی دیر کے لیے تو ایسا لگا کہ ہم سارے جھنگ کے اس وقت میں پہنچ گئے ہیں اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے تانیہ دویچے ایس شہد انحقاد دینال لوکہ نو بڑی دھارس بندے گی لوکہ نو بڑی امید ہے اور انشاءاللہ پنجابی تھے اردو ڈراما تھے لوکل فنکانہ دینال فروغ پاوے گا چھلا یہ پانچ میں شو ہے اور اس کے علاوہ ہم غربی شو ہمارے بک کریں اور امید کریں گے کہ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ ایسے ہمیں پیار محبت اور عزت ملتی رہے گی میں رشنیر والوں کا دوبارہ سے بہت زیادہ ممنون ہوں برطانی میں دہائیوں سے فنکاری اور گلوکاری کے جہر دکھانے والے فنکار انورشاد نے کہا کہ کیمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے حوصلہ افسائی کی ہمکامی کاروباری اردی کے شبہ ہے زندگی سے تعلق رکنے والے افراد کا دلی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے تعاون سے ڈراما پردہ سکرین پر لوگوں کی تفریح کا سمان بنا ہیرانجہ کا کردار ادا کرنے والے فریف برٹ اور زرکا احمد کا کہنا تھا کہ مقامی فنکاروں نے فنکاری کا تجربہ نہ ہونے کے باوجود کمال اداکاری کے جہر دکھائے ساتھیوں کے باہمی اتحاد و اتفاق کی وجہ سے ڈراما کامیاب ہوا ڈرامے میں صوف اکرام کے حوالے سے کردار ادا کرنے والے عدبی شخصیت محبوب الہی برٹ نے بھی مقامی فنکاروں کے ساتھ ہیرانجہ سٹیج ڈراما کو کامیاب ترین قرار دیا روشڈل کی ممتاز سماجی رہنم مریم بانو نے آج کے ڈرامے کو بہت اچھی کاوش قرار دیا اور کہا لوکل فنکاروں کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اس کا ثبوت حال میں اتنی تعداد میں کیمیونٹی کی فیملی کے ساتھ موجود کی ہے سما کانسل کے چیف ایگزیکٹیو محمد تنویر کا کہنا تھا کہ تاریخی ڈراما ہیرانجہ میں اتمام اداکاروں نے حقیقی اداکاری کر کے برطانی بھر میں اپنا نام بنایا سما کانسل ہمیشہ آورسز فنکاروں کے ساتھ مقامی فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور انہیں اچھے مواقع فراہم کرتی ہے کہ کیمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے ہم پاکستان کمیونٹی میں ہمارا اصل تھیٹر جو واپس لے کر آئیں تاکہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ ماں اور بہنوں اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ڈراما دیکھ سکیں ہیرانجہ سٹیج ڈراما دیکھنے کے لیے آنے والے شائکین نے کہا کہ پاکستان کی ثقافت اور تاریخی واقعات کو اجاگر کرنے کے لیے ایسے پروگراموں کا انعقاد ضروری ہے شائکین نے ڈراما میں حصہ لینے والے فنکاروں اور پردہ سکرین کے پیچھے ڈرامے کو کیمیونٹی تک پہنچانے والے افراد کی کافشوں کو قابل ستائش اور عشق قرار دیتے ہوئے مبارک بات پیش کی ڈراما ختم ہونے کے بعد روشٹل کی ممتع سماجی رہنما اپنا مریم بانو نے غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کروائی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگراؤنڈ نیوز